بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہم اس ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے ایک بہتی خاص اور قیمتی وظیفہ پیش کرنے والے ہیں جو کہ گردے کی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں چاہیے بیماری ابتدائی ہے یا پھر یہ بیماری آخر سٹیجز میں ہے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ ہر قسم کی گردے کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا خراب گردے اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ کام کرنے لگیں گے اس لیے اگر گردے میں انفیکشن ہے گردے میں درد ہے گردے میں پتری ہے یا جو بھی مسئلہ ہے تو اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس وظیفے کو ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو گردے کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں یہ وظیفہ کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وظیفہ اور اس کا طریقہ بتلائیں ضروری ہے کہ آپ کو ایسی علامات سے آگاہ کر دیا جائے جو کہ گردے کی بیماری کو ظاہر کرتی ہے ان علامات کے ظاہر ہونے پر انسان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کرے اور اپنے گردوں کا معاینہ کرائے تاکہ بیماری کو بڑھنے سے پہلے ہی اس کا علاج کر لیا جائے اکثر لوگ ابتداء میں ہی لاپرواہی کرتے ہیں اور جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو ریکوور کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی علامات کے ظاہر ہونے پر لاپرواہی کرنے سے گریس کریں چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ علامات کیا ہیں جو کہ گردے کی بیماری کا اشارہ کرتی ہیں یہ علامات ملاحظہ فرمالی جی ماہرین کے مطابق گردوں کے نظام میں خرابی کی ابتدائی علامات میں سے آنکھوں کے گرد کا حصہ پھول نہ بھی ہوتا ہے یہ اس بات کی جانے بشارہ ہوتا ہے کہ گردوں سے بڑی مقدار میں پروٹین کا اخراج پشاپ کے راستے ہو رہا ہے اگر ایسا ہونے پر جسم کو مناسب آرام اور پروٹین ملے اور پھر بھی آنکھوں کے اردگرد پھولنے کا عمل جاری رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پوٹیشم کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جو دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی کی شکل میں سامنے آتی ہے ایسی علامت کی صورت میں بھی خبردار ہونے کی ضرورت ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب گردے اپنے افعال درست طریقے سے سرانجام نہیں دے پاتے تو اس کی نتیجے میں زہری لمواد جسم سے پشاپ کے راستے خارج نہیں ہو پاتا اور خون میں موجود رہتا ہے اس مواد کی سطح بڑھنے سے سونا مشکل ہو جاتا ہے اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح گردوں کے مریضوں میں نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل کا آرزہ بھی سامنے آ سکتا ہے یاد رہے کہ دوران خون اور گردے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں گردے خون میں موجود کچھرے اور اضافی سیال کو فیلٹر کرتے ہیں اور اگر شریعانوں کو نقصان پہنچے تو گردے اس حصے کو جو خون کو فیلٹر کرتے ہیں اسے اکسیجن اور غزائیت نہیں مل پاتی یہی وجہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کیڈنی فیلئر کا خطرہ بڑھانے والی دوسری بڑی وجہ ہے دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے درست کام کر رہے ہوں تو وہ جسم میں وائٹمن ڈی کو ہڈیوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک ہارمون ای پی او بنانے کا بھی کام کرتے ہیں یہ ہارمون خون کے سرخلیات بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اگر گردے مسائل کا شکار ہوں تو ای پی او کی مقدار کم بنتی ہے جس سے خون کے سرخلیات میں کمی آتی ہے جو جسم اور دماغ کو اچانک تھکاوٹ سردرد اور جسمانی کمزوری کا شکار کر دیتا ہے یاد رہے کہ گردوں کے امراض میں انیمیا کا مرض عام ہوتا ہے اسی لیے اس طرح کی کوئی علامت ظاہر ہو تو چاہیے کہ گردوں کا معاینہ بھی کروا لیا جائے اسی طرح ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ گردوں کی کارکردگی میں کمی آنے سے الیکٹرولائٹ ادم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر کیلشم کی سطح میں کمی اور فاس فورس کا کنٹرول سے باہر ہونا مسلس اکڑنے کا باعث بنتے ہیں اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ ایسی علامات ظاہر ہونے پر اپنے گردوں کا بھی معاینہ کروائے یاد رہے کہ اگر جسم میں کافی مقدار میں کچھرہ جمع ہو جائے تو دل متلانے یا قیع کا تجربہ اکثر ہونے لگتا ہے درحقیقت یہ جسم اپنے اندر جمع ہونے والے مواد سے نجات کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے دل متلانے کے نتیجے میں کھانے کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے اگر ایسا کچھ عرصے تک ہوتا رہے تو جسمانی وزن میں بہت تیزی سے کمی آتی ہے دوستو ماہرین کے مطابق گردے کا کام روکنا یہ کیڈنی فیلئر کمر درد کا باعث بنتا ہے جو عام طور پر دائیں جانے پسلیوں کے نیچے محسوس ہوتا ہے یہ درد کولوں میں بھی محسوس ہو سکتا ہے کمر اور پیر میں بھی درد گردوں میں مواد جمع ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے کیڈنی فیلئر کی شکل میں کمر میں ہونے والے درد کے ساتھ بخار، متلی اور پشاب زیادہ آنے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے اسی لئے ضروری ہے ایسی علامات ظاہر ہونے پر بھی گردوں کا معاینہ کروایا جائے دوستو چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے گردوں کی حفاظت کے لیے کیا عمل کرنا ہے یہ وظیفہ ایسا قیمتی عمل ہے کہ اس کی برکت سے نہ صرف آپ کے گردوں کی بیماری دور ہوگی بلکہ اس کی برکت سے آپ کے گردوں میں اللہ کے فضل سے ایک نئی جان آ جائے گی اور آپ کے گردے نئے سرے سے کام کرنے لگیں گے اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ دعا آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے آخر میں دوبارہ آپ نے درودِ ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس پورے عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے یاد رہے کہ آپ نے اتنا پانی لینا ہے جسے آپ پورا دن استعمال کر سکیں اور یہی پانی آپ نے پورا دن استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ دوسرا پانی آپ نے نہیں پینا جتنا پانی استعمال کر سکتے ہیں اس میں سے کریں پھر اگلی صبح جو پانی بچ چکا ہے اس کو کسی گملے یا کیاری میں گرا دینا ہے اور تازہ پانی لے کر اسی طریقے پر آپ نے فجر کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے بہتر یہی ہے کہ پانی کے ساتھ اپنی دوائی پر بھی دم کر دیں اور پھر اسی ترتیب سے اسی پانی کا استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ گردے کی تمام بیماریوں سے دور ہو جائیں گے نہ صرف گردے کی بیماریوں پر یہ عمل کرے گا بلکہ یہ عمل آپ کی جسم کے باقی آزا کو بھی تقویت دے گا جیسا کہ جگر، میدہ، پتہ وغیرہ اور ان کی بیماریوں کو بھی انشاءاللہ دور کرے گا اس عمل کی کوئی میاد نہیں اس عمل کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کی بیماری دور نہیں ہو جاتی جیسا کہ پہلے بھی بتلایا کہ جو لوگ جن کو ڈائلیسس کی نوبت آ چکی ہے وہ بھی اس عمل کو لازمی کریں اللہ کے فضل سے ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ کو خود یقین نہ آئے گا اس قیمتی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ پائے جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے اور جو لوگ گردوں کے مراز میں مبتلا ہیں وہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آمین آمین